کوئی تین ایسی چیزیں اس خطے کی خطے سے مرادی سرزمین ہے یہ وطن ہے جن سے آپ کو عشق ہے خلوص جو یہاں ملتا ہے ایک اجنبی سے بھی وہ نہیں ملتا ہے امید اور تیسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ اس مٹی سے جوڑتی ہے اور اس ملک سے جوڑتی ہے الگ الگ ریسیز الگ الگ ہسٹریز الگ الگ زبانیں الگ الگ تلچر واقعی میں آپ نہیں یورپ میں آپ جائیں گے سب ایک ہی زبان بول رہے ہیں کہ کمپاؤنڈ نیشن میں کراچی میں رہتے ہوئے یہ مہاجی دسترخان یہ بوری دسترخان یہ پارسیوں کا دسترخان یہ افغان یہ پشتون یہ بنگولی دسترخان یہ برمی دسترخان یہ سندھی دسترخان یہ بلوش دستر خان یہ بہرابی دستر خان یہ میمنی دستر خان آپ صرف کی زیریں دیکھ لیجے بھائی وہ اور ہر ایک کی اپنی مہمان نوازی یہ ایک خلوص ایک امید اور ایک ایڈیورسٹی یہ مجھے ان تین چیزیں یہاں ملتی ہیں وہ مجھے میں نے ٹریول کیا بہت کیا اس کام کی وجہ سے تو بہت کیا شخصیات بہت سی ہوں گی کلوس فیملی کے بھی ہوتے ہیں لوگ ہسٹوریکل بھی ہوتے ہیں فلم سٹارز بھی ہوتے ہیں راک سٹارز بھی ہوتے ہیں سیاسی بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ پیپل دیکھ چو لک اپ تو پیپل ہو ہیرہوز فور وٹیوری ریزن وٹیوری ریزن استاد بہتر لفظ لگتا ہے مجھے چلو استاد کر لی استاد سے تو لگتا ہے کہ رابطہ آپ کا ذاتی زندگی میں ہے ہیرو جو ہے وہ تاریخ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے تو بھل استاد is fine نہیں ایک سے زائد ہے نا میں جسے سمتہ کام کرتا ہوں ایکٹوزم میں جو رسک عظیم کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو even human history کا واقعہ ہے وہ کربلا تو امام حسین علیہ السلام as a political figure as a religious figure as a family figure as a family man بہت باکمال اس میں کوئی دور آئے نہیں میں موجودہ حالات میں دیکھتا ہوں کہ اس corruption کے ساتھ اس دور جدید کے اندر اس nation state کے concept کے اندر جب بالکل حالات بدل گئے ہیں میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں تو میرے استادوں میں شامل ہیں ان کا انتقال ہو گیا ان کو شہید کیا گیا تھا سبین محمود صاحبہ انہوں نے مجھے یہ خلوص سکھایا کہ جن سے disagree کرتے ہیں نا سب سے پہلے انہی سے گفتگو کرنی کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر لدیب رزوی جنہوں نے کہا مجھے تعمیر میں انٹرسٹڈ ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے کام پہ میری تعمیر کے اوپر فیتہ کون کاٹ رہا ہے اسی قوم کے اندر اسی دور حاضر کے اندر اقبال لالا جنہوں نے اپنا بیٹا مشال کھویا یہاں پہ ایک اپنی کرسی بچانے کے لیے کروڑوں کو اشتیال دلایا جا رہا ہے اس کا جوان بیٹا شہید کیا تھا وہ ملک کو کام ڈاؤن کر رہا تھا تو ابھی اگر آپ نے سے سمجھا یہ نام آتے چلے جائیں گے ایک نہیں ہے میں اپنے استادوں کو اچھا میں ایسی بھی لوگوں کو شمار کرتا ہوں جن سے میں نے میری ایک ویڈیوز بہت بہری ہوئی فیس بک کے اوپر میری ایک ہی ملاقات ہے دکٹر آرفہ سیدہ زہرہ سے اور انہوں نے مجھے یومیلیٹی کے اندر ایک درس دیا تھا اور وہ مجھے لگتا ہے جو کہ ایک شخصیت جو کہ اتنی بڑی شخصیت ہو اور وہ آپ سے آکے بولے جب میں کوشش کر رہا تھا ان کو پہچان نہیں کی چونکہ میں نے کہا میں نے کہا دیکھا ہے نام ذہن میں ہی آرہا اور باقی سارے لوگ میں دیکھا تھا اطراف میں بڑا اوہ ڈکٹر آرفہ ڈکٹر آرفہ انہوں نے مجھے سمپل بولا کہ بیٹا میں جانتی ہوں آپ مجھے نہیں جانتے میں تو اس کی نہیں چونکہ میں آپ کو جانتی ہوں اور میں آپ کو دعا دینے آئی ہوں آپ تک آم مجھے اچھا لگتا ہے وہ چلی گئی اتنا کنفٹیبل دیکھا ہے اور یہاں پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا تعریف کر آجائے میرا انٹیوٹکشن کرایا جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر باپ کیسا ہونا چاہیے شہر کوئی کیسا ہونا چاہیے بیٹا کوئی کیسا ہونا چاہیے پڑوسی کوئی کیسا ہونا چاہیے امپلوئی کوئی کیسا ہونا چاہیے many 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 چھوٹی 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 چ